بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب خوش رہے آباد رہے ہیں ہنستے مسکراتے رہے ہیں آپ کے دسترخان آباد رہے ہیں بھرے رہے ہیں اللہ پاک آپ کے گھر میں آپ کے کھانوں میں برکت دے آپ کو خوشحال رکھے آج ایک اور نئی مزیدار خوبصورت دیکھنے میں اور ایک اچھی ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دیکھئے گا بنائیے گا دعائیں دیجئے مجھے بھی دعائیں لیجئے اور سب کو یاد رکھئے آپ کے آس پاس جو مستحق لوگ ہیں ان کا بھی حصہ نکالتے رہیے اپنے دسترخان وسیع رکھئے اللہ پاک کا خاص کرم ان بندوں پہ ہوتا ہے جو اپنا دسترخان وسیع رکھتے ہیں ان کے کچن کبھی بند نہیں ہوتے تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف میں آج بنانے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ مزیدار متنجن اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہمیں وہ آپ کے سامنے یہ چیزیں میں نے تیار کر کے رکھ لی ہیں چاول دھو کر بھگو لیے میں نے دھائی سو گرام میں نے چاول لیے اور یہ میرے پاس یہاں آئل ہے اور یہ ہیں تھوڑے سے نٹس میرے پاس کھوپرا ہے کٹا ہوا باریک میں نے کٹ لیا اس کو چینی ہے میرے پاس دو سو گرام اور یہ کچھ کشمش ہے میرے پاس تھوڑی سی اس کی ڈیکوریشن کے لیے اس کو سجانے کے لیے بادیان کا پھول ہے میرے پاس اور چند الائچیاں ہیں اور تین چار جو ہیں میں نے لانگ لیے ہیں اور یہ فوڈ کلر ہے ریڈ کلر ہے میرے پاس اور گرین کلر ہے یہ دو کلر میں نے اس کے لیے لیے ہیں اور تھوڑا سا اس کا میک اپ کرنے کے لیے یہ مٹھائی بھی تھوڑی سی رس گلے میرے پاس ہیں تو اتنی آسان چیزوں سے گھرکت سے لیوی چیزوں سے آسان ریسپی بنائیں گے کم خرچ میں بنائیں گے آپ بھی خوش ہم بھی خوش سب خوش چلیے اب چلیں گے اپنی ریسپی کی طرف آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا سادہ سی ریسپی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آسانی سے بن جانے والی ہے کم خرچ بھی ہے میں کوشش کرتی ہوں ویورز کے کم خرچ بنای جائے اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے اپنے گھر سے ہی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کی جائیں زیادہ بہتار نہ کروں تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف پانی میں نے بائل ہونے کے لیے رکھ دیا چھلے پہ پانی جو ہے ہم رکھ دیں گے اس میں چاول بائل کرنے کے لیے اس میں یہ میں نے الائچیں ڈال دی توڑ کے بادیان کا پھول ڈالا اور لونگیں ڈالی الائچیں ڈالی اب بائل آنے تک ہم پانی کو دھک دیں گے پکنے دیں گے یہ دیکھیں پانی میں بائل آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ہماری اس کی پروپرٹیز جو الائچیں اور بادیان کا پھول لونگیں ہم نے ڈالی تھی اس کی پروپرٹیز بھی پانی میں آ گئی ہیں خوشبو بھی آ رہی ہے چاول ڈال دوں گی اس میں بائل ہونے کے لیے چاولوں کو بائل لیں گے ڈال کے سارے چاول آہستہ آہستہ ڈالوں گی تھوڑا اس کو گمہ لیں گے بائل آنے دیں گے چاولوں کو یہ دیکھیں چاولوں میں بائل آ گیا اُبل رہے ہیں چاول اچھے سے چیک کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ چاولوں کو جب ایک کنی رہ جائے تو لازمی اتارنے ہیں نہ اس سے پہلے اتارنے ہیں کچھے رہ جائیں گے اور نہ اس سے زیادہ پکانے ہیں کیونکہ پھر چاول جو ہے وہ چپک جائیں گے جڑ جائیں گے اب اتنی دیر میں ہم چاش بنا لیتے ہیں متنجن کے لیے پانی میں نے ڈالا جتنی آپ چینی لیں گے جس برطن سے آپ نے چینی نہ پی ہے اتنا ہی پانی ڈالیں گے اگر آدھا کب آپ کے پاس چینی ہے تو آدھا کب ہی پانی ڈالیں گے اور چاولوں کے حساب سے لیں گے جیسے میں نے ایک کب چاول لیے تھے تو اس کا آدھا کب میں نے چینی ڈالی اور آدھا کب ہی پانی ڈالا ہے اسی حساب سے آپ بھی ڈالیے گا اور اس کا تیسرا حصہ چینی اور پانی کا تیسرا حصہ ہم آئل ڈالیں گے چینی اور پانی برابر کنٹٹی میں ڈال کر آئل ہم تیسرا حصہ ڈالیں گے اور اس کو پکنے دیں گے پکنے دیں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے تھوڑا گاڑا ہو جائے اچھی طرح پک جائے کچھی نہ رہے یہ پکنے دیں گے اس کو گوائل آنے دیں گے اس میں تک تک ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے کام چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے جائیں گے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی یہ دیکھیں چارج جو ہماری پک رہی ہے اچھی سی اس کو میں دیکھوں گی تھوڑا گاڑا ہونے دوں گی گاڑا ہونے پر میں اس کو یوز کروں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا گاڑا ہو کر اس کا کلر بھی اچھا آ گیا ہے یہ دیکھیں چارج ہماری تقریباً تیار ہے پک گئی ہے گاڑی ہو گئی ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہے اب اس کو ہم چاولوں میں مکس کریں گے اس طرح جو چاول ہم نے بوائل کر کے نچوڑ لیے تھے ان میں ہم یہ چارج ڈال دیں گے اور اس کو مکس کروں گی اچھا سا تاکہ اچھی طرح تمام چاول جو ہیں اس میں مکس ہو جائیں اور چاول نچوڑتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ صرف ایک کنی رہ جائے تو ہم نے چاول چولے سے اتار کر نچوڑ لینا ہے زیادہ نہیں گلانے اور کچھے بھی نہیں رکھنے اگر کچھے رہ گئے تو پھر وہ بات میں اس میں چاش میں بلکل چاول نہیں گلتے اس لئے اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ ایک کنی رہ جائے تو اتار لینا ہے چاول چولے سے اتار کر نچوڑ لینا ہے اب میں اس میں کچھ جو نٹس تھے میرے پاس اور کشمش تھی وہ ایڈ کروں گی اس کی خوبصورتی اور ذائقہ بڑھانے کے لیے کشمش میں نے ڈال دی اس کی ڈیکوریشن یوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کرتے جائیں گے بادام ڈال دوں گی تھوڑے سے جو میرے پاس بادام رکھے تھے میں نے توڑ کے کاٹ کر وہ ڈال دوں گی ویسے بادام اگر نہ بھی ہو ان میں سے کوئی چیز تب بھی متنجن اچھا بنے گا انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا تو ان چیزوں کا اتنا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے اصل چیز ہے کہ ہم چاول کیسے بوائل کر رہے ہیں اچھی طریقے سے بوائل کیے چاش اچھی سے بنا لی دم اچھے سے لگا لیا یہ چیزوں کو دیکھیں میں نے سجا دیا اس کے اوپر اب یہ فوڈ کلر جو میرے پاس تھا وہ میں ایڈ کروں گی پورشنز میں ریڈ کلر ایڈ کی ایک پورشنز میں ایک میں گرین کروں گی اور بس اتنا ہی ڈالوں گی کلر اس طریقے سے کلر ڈالنا ہے اور اس کو ہم اب لگائیں گے دم دم لگائیں گے پورے دس سے بارہ منٹ ہلکی آنچ پہ یہ دم لگا دیا میں نے چلے پہ ان کو دس سے بارہ منٹ کے بعد میں اس کو چلے سے اتاروں گی تو انشاءاللہ یہ ریڈی ہوں گے دم ان کا ہو جائے گا یہ لیجی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں میرا متنجن اور اس کو میں نے یہ مٹھائی سے رزگلوں سے سجا بھی دیا ہے اس کی ڈیکوریشن بڑھا دی ہے میں نے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بڑے ٹیسٹی ہیں آپ یہ سمپل سی میری ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو پسند آئے گی تو ویورز اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آ رہی ہیں تو کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کیجئے آپ بنا کے کھائیے کھلائیے اپنا دسترخان پھر کہوں گی وسیع رکھیے حق داروں کا حق تکالتے رہیے ذکر کرتے رہیں بناتے رہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر میں برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ہاتھوں میں برکت دے